محمود خان اچھکزئی آگے بڑھ کے پیش قدمی کر رہے ہیں مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف پسپائی اختیار کرتی نظر آ رہی ہے کیا وجہ لگتی ہے سر آپ کو اس کی امپورٹن بات یہ ہے کہ میرے خال میں تحریک انصاف بحیثیت جماعت شاید ان کو ابھی تک اس بات کی کلیارٹی نہیں ہے کہ ان مذاکرات کا آؤٹکم کیا ہوگا ایک طرف وہ بات ضرور کرتے ہیں اور شاید بات کرنے کی کوشش بھی اسی لیے کی گئی ہے یا جو تھوڑی بہت باتی تک رکومت سے ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں اور جنرل فیض عمید صاحب کی گرفتاری کے بعد تو کافی حد تک پاکستان طریق انصاف کے اندر یہ خدشہ پائے جاتا ہے کہ اب ایک نیا دور شروع ہوگا جس میں شاید کچھ ایسے معاملات آئیں گے جو شاید عام عدالتوں میں نہ آئیں بلکہ شاید معاملہ فوجی عدالتوں تک جائے اور اس کے واضح اشارے میں ملتے ہیں تو گفتگو کی حد تک تو وہاں جاننے کے لیے ضرور ہے لیکن جاید جو جو سٹانس پبلکلی لیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی جانب سے جو کال احسن اقبال صاحب نے لیا ہے اس کے حوالے سے شاید پھر تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ اب آ رہی ہے کہ شاید یہ تو ہم ایسے پوٹری ہو رہا ہے کہ شاید ہم ویکنس دکھا رہے ہیں ویکنس ایگزیبیٹ کر رہے ہیں لہٰذا شاید آج اس طرح بہرسر گوھر خان صاحب جو ایک بڑے متوازن شخصیت کے مالک ہیں انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے یا ہم نے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا ہم تو صرف قومی ایشیوز کے اوپر بات کرتے ہیں کبھی کوئی اپنے لیے ہم نے نہیں بات کی یا اس سپیکر سے نہیں رابطہ کیا تو ٹھیک ہے وہ ایک بفر زون کے اندر بات ہوتی ہے کلوز دور میٹنگز کے اندر حکومت کی جانب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید اس کے نہ ملنے کی وجہ سے بھی یہ ایک ایشیو بنا ہے یہ بریسٹر گوھر صاحب وزیراعظم سے ملاقات آپ بریسٹر اکیل ایسی ملاقات کی تائید کر رہے ہیں سر یہ آپ کے کماز کوئی انفرمیشن ہے مونیب صاحب کے کوئی کس سطح پر کس لیول پر یہ ملاقات ہوئی ہے کلیریٹی تو ابھی تک نہیں موجود وزیراعظم سے اگر ان دو شخصیات کی ملاقات ہوتی تو اگر بریسٹر اکیل صاحب نے کہ میں نے ان کیا کلپ نہیں دیکھا جو اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو اگر تو یہ ملاقات ہوئی ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی گوھر خان صاحب کا ویو تو یہی ہے کہ ہم کوئی ذاتیات کے لیے نہیں گئے تھے ہم تو پبلک ایشیوز کے لیے وزیراعظم سے ملنے گئے تھے لیکن میرے خیال میں جتنی زیادہ تلخی موجود ہے اس پر تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان تو عمران خان صاحب سے کے لیے کوئی آسانی لینے کے لیے تو شاید وہ نہیں گئے ہوں گے وزیراعظم کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بلیٹنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر تو پی ایم ایل این پھر فوری طور پر جس طرح عمران خان صاحب کے وقت کے اندر ہوتا تھا کہ پی ایم ایل این ای نرو مانگ رہی ہے تو ابھی تو اگر واقعی اتن یہ دو شخصیات ملتی ہیں تو ایک بہت بڑی کیمپنن سٹارٹ ہو جاتی کے لیے وزیراعظم سے ملے ہیں اور عمران خان کے لیے کنسیشنز مانگ رہے ہیں ان کا پبلک پوزیشن تو یہی ہے کہ جی نہیں ہم تو قومی مسئلے کے لیے ملے ہیں اب یہ بات تو کنفرم یا ڈینائے یا وزیراعظم کا دفتر کر سکتا ہے یا رانہ سناؤلہ صاحب کر سکتے ہیں کہ ان کی ملاقات کسی سے ہوئی نہیں ہوئی لیکن اگر ہوئی بھی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سیاسی جماعتیں یا جو حکمران سیاسی جماعتیں ہیں یہ حکومت جو بھی کر لے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو کیا مذاکرات کریں گے یہ بہت امپورٹن نکتہ تھا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشرواز شامل ہے یا نہیں یہ بتائیے گا سر یہی سوال جو پہلے باقی ہمارے دو شرکات سے ہوا ہے کہ کیسے کیسے حکومت آگے بڑھ سکتی ہے حکومت کے پاس کیا منڈیٹ ہے حکومت تمام مذاکرات کر سکتی ہے تحریک انصاف کے سوائے نو مائی کے اب نو مائی کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ کو کودنا پڑے گا اور اصل جو چار شیٹ ہے تحریک انصاف کے خلاف عمران خان کے خلاف وہ تو ہے ہی نو مائی تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو وہ ریلیف کیوں دے گی اسٹیبلشمنٹ کہ جس کے بعد وہ بعد میں نشانے اسٹیبلشمنٹ پر ہی کس لے کیونکہ بڑی انپرڈکٹیبل ہے خان صاحب کی سیاست دیکھیں میرا نہیں خیال حکومت کے پاس جیسے میں نے عرض کیا دینے کے لیے کچھ ہے یہ تو محض شاید اس لیے بھی کچھ سوچ پائی جاتی ہے تحریک انصاف کے اندر کہ شاید کچھ سیاسی محاض پر بھی ایکٹیویٹ کرنا کچھ چیزیں ضروری ہے یہ نہ ہو کہ اسی خیشہ تانی میں عمران خان صاحب کا معاملہ فائنلی ادھر میلٹری کورٹس والی سائٹ پر چلا جائے وہ تو پھر ار ریورسبل معاملہ ہے اس کا تو کوئی کچھ کر بھی نہیں پائے گا سپریم کورٹ کے احکامات یا سپریم کورٹ کی چیزیں ہونے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ اپنی منبانی کر سکتی ہے تو شاید اس فرنٹ کے اوپر یہ بات ضرور کی ہے اور شاید اس میں کچھ لوگوں نے گفتگو بھی کی ہو لیکن دینے کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حکومت کے پاس نہ کوئی لیوریج ہے نہ وہ تحریک انصاف کو پر دیٹ میٹر کچھ آفر کر سکتے ہیں کیا وہ یہ گیرنٹی دے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا معاملہ کسی اور عدالت میں نہیں جائے گا ملٹری کورٹ میں نہیں جائے گا یا کچھ ایسا نہیں ہوگا absolutely not جو ہونا ہے وہ تو پھر آپ کو پتا ہے ہونا ہے ٹھیک ہو گیا امیر اباس صاحب یہ میرا سوال ہے کہ کیا عمران خان کے لیے آگے کا رسہ آپ سمود دیکھ رہے ہیں سر کیسز ابھی بھی وہیں کے وہیں ہیں فیلحال کوئی imminent threat ایسا ہے نہیں حکومت کے لیے ٹھیک ہے مان لیا حکومت perform نہیں کر با رہی ہے لیکن اس bad performance کا کوئی replication حکومت کو ہو رہی ہے یہ عوام ہے چار دن میڈیا پہ بات کر لیں گے آپ اور میں پھر خاموش ہو جائیں گے عوام وہ ہے جو اپنے کام سے کام رکھتی ہے وہ کسی تحریک کا حصہ بننے کی فیلحال خواہش میں نظر نہیں آتی ہے there is no imminent threat to the government right now تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو آپ کتنی اور دیر تک جیل میں دیکھیں گے سر جی ایک تو میں منیب صاحب سے بالکل 110% اتفاق کرتا ہوں جیسا وہ فرما رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے حکومت کے پاس حکومت خود اپنی اپنی حکومت اس کے پاس نہیں ہے وہ بطور حکومت کسی کو کیا دے سکتی ہے اور اگر عمران خان صاحب کو کہیں سے کوئی ریلیف ملنا ہے تو وہ کہیں اور سے ملنا ہے جہاں تک آپ کو یہ سوال ہے نا کہ imminent threat حکومت کو نہیں ہے ہاں وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں دنیا میں تو حکومتیں چلتی ہیں عوام کے زور پر دنیا میں حکومتیں چلتی ہیں کسی constitutional order کے ذریعے سے دنیا میں حکومتیں چلتی ہیں کسی moral legitimacy سے دنیا میں حکومتیں چلتی ہیں custodian of public trust ہوتے ہوئے اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ لوگوں کون کرتے ہیں اور لوگوں لوگ حکومتوں کون کرتے ہیں لیکن جس ملک کے اندر نظام ڈیٹ ہو جائے جس ملک میں نظام کی کھال موٹی ہو جائے اس کی چمڑی موٹی ہو جائے جس ملک میں میں بے شرم ہو جاؤں میں ڈیٹ ہو جاؤں تو آپ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں کسی کسی باشرم آدمی کو ہی شرم دلائی جا سکتی ہے کسی بہایا آدمی کو حیاء دلائی جا سکتی ہے مجھے اگر میں بے شرم ہو جاؤں تو مجھے آپ کیا شرم دلائیں گے میں بے شرم ہو گیا ڈیٹ ہو گیا آپ جو بگاڑنا ہے میرا بگاڑ لیں تو اس لیے حکومت کوئی منٹ تھرٹ نہیں ہے کیونکہ حکومت ڈھیٹ ہو چکی ہے حکومت اس ملک میں کانسٹیٹیشنل آرڈر کو ریزسٹ کرے گی کیونکہ اسے پاور مینٹین کرنی ہے اور اصل میں اس کو پاور مینٹین نہیں کرنی کسی اور کے لیے لازم ہے کہ اس حکومت کو پاور میں رکھے کیونکہ ہمیں اس ملک میں کوئی نہ کوئی پولٹیکل فیس چاہیے جب عمران خان کو ہم مائنس کر رہے ہیں تو ہمیں دنیا پبلک کنزمشن کے لیے دنیا کا مو بند کرنے کے لیے کہ ہم نے اس ملک میں کے بار ایک دکان کھولی ہوئی ہے جس دکان کے بار لکھا ہے کہ یہاں پہ ایک جمہوریت نام کی چیز رہتی ہے جب دنیا کا مو آپ نے بند کرنا ہے تو آپ نے اس ملک میں کوئی نہ کوئی پولٹیکل فیس چاہیے آپ کو لہٰذا ریاست کوئی پولٹیکل فیس چاہیے تھا وہ پولٹیکل فیس سہولتکاری کے لیے پیش کر دیا ادھر سے پیپلز پارٹی نہیں ادھر سے مسلم لیگ نے تو یہ تو میریج آف کنوینینس ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کی مجبوری ہے ان کے پولٹیکل فیس بھی عبران خان ہے